قرآن مجید کا سورہ نمبر چپن سورہ قمر سورہ قمر کے متعلق چند مختصر نقات تلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قمر موجودہ ترطیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر چپن اور ترطیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر چھتیس ہے یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اس سورے کا نام اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے رکھا گیا ہے جس میں قیامت کے قریب آنے اور چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا بیان ہے اور قمر عربی میں چاند کو کہا جاتا ہے اس سورے میں اللہ نے قرآن کو آسان زبان میں نازل کرنے کا چار مرتبہ ذکر کیا ہے اور اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس سورے میں ذکر ہونے والے انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے حالات اور ان کی تباہی سے سبخ حاصل کرو کیونکہ عذابِ الہی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے اس سورے کی پہلی آیت میں موضع شق القمر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جب کفار نے اپنے ایمان لانے کے لیے یہ شرط رکھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کے دو ٹکڑے کریں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے جس پر اتمامِ حجت کے لیے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمِ خدا سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا لیکن مشرقین پھر بھی ایمان نہیں لائے جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا روزِ قیامت وہ ناقے پر سوار ہو کر بہشت میں داخل ہوگا بنامِ خداِ رحمان الرحیم قیامت قریب آگئی اور جان شخ ہو گیا اور کفار اگر کوئی نشانی دیکھ لیتے ہیں تو مو پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو وہی ہمیشہ کا جادو ہے وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ انہوں نے تقزیب کی اور اپنی خواہشات کی پیروی اور ہر عمر استقرار پانے والا ہے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِمُ ازْدَجَرٍ اور با تحقیق ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جو کفر سے باس رہنے کے لیے کافی ہیں حِکْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرٌ جن میں حکی مانا اور محصر باتیں ہیں لیکن تنبیہیں فائدے من نہیں رہی فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے رخ پھیر لیں جس دن بلانے والا ایک ناپسندیدہ چیز کی طرف بلائے گا قُشْعَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَافِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرِ تو وہ آنکھیں نیچی کر کے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹٹ دیا ہیں بکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے اس وقت کفار کہیں گے یہ بڑا کٹھن دن ہے ان سے پہلے نو کی قوم نے بھی تقصیب کی تھی بس انہوں نے ہمارے بندے کی تقصیب کی اور کہنے لگے دیوانہ ہے اور جناب کی چھڑکی کا شکار ہے فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرِ بس نو نے اپنے رب کو پکارا میں مغلوب ہو گیا ہوں بس تُو انتعام لے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْحَمِر پھر ہم نے زوردار بارش سے آسمان کے دہانے کھول دیے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عِيُوْنًا فَالْسَقَ الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِر اور زمین کو شگافتہ کر کے ہم نے چشمیں جاری کر دیے تو دونوں پانی اس عمر پر مل گئے جو مقدر ہو چکا تھا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرُ اور تختوں اور کیلوں والی کشتی پر ہم نے نور کو سوار کیا تجری بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرُ جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی یہ بدلہ اس شخص کی وجہ سے تھا جس کی قدر شناسی نہیں کی گئی تھی وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرُ اور بہتحقیق اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا چھوڑا تو کیا کوئی نصیت قبول کرنے والا ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ بس بتاؤ میرا عذاب اور میری تنبیحیں کیسی رہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرُ اور بہتحقیق ہم نے اس قرآن کو نصیت کے لیے آسان بنا دیا ہے تو کیا ہے کوئی نصیت قبول کرنے والا كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ عاد نے تقزیب کی تو بتاؤ میرا عذاب اور میری تنبیحیں کیسی تھی اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا سَرْسَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِر ایک مسلسل نہوست کے دن ہم نے ان پر ایک توفانی ہوا چلائی تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ جو لوگوں کو جڑ سے اکھڑے ہوئے خجور کے تنوں کی طرح اٹھا کر پھیک رہی تھی فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ بس بتاؤ میرا عذاب اور میری تنبیحیں کیسی تھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ اور بہتحقیق ہم نے اس قرآن کو نصیت کے لیے آسان بنا دیا ہے تو کیا کوئی نصیت قبول کرنے والا ہے سبود نے بھی تنبیح کرنے والوں کی تقسیب کی فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ اور کہنے لگے کیا ہم اپنوں میں سے ایک بشر کی پیروی کریں تب تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٍ کیا ہمارے درمیان یہی ایک رہ گیا تھا جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا نہیں بلکہ یہ بڑا چھوٹا خود پسند ہے سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرِ انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بڑا چھوٹا خود پسند کون ہے اِنَّا مُرْسِلُنَّا قَتِ فِتْنَةً لَهُمْ فَرْتَقِبْهُمْ وَاسْطَبِرْ بے شک ہم اونی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجنے والے ہیں بس ان کا انتظار کیجئے اور سبر کیجئے وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرُ اور انہیں بتا دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَا فَعَقَرُ پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا اور اسے ہتھیار تھمایا بس اس نے اونٹنی کی کونچے کاڑ دی فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُظُرُ بس بتاؤ میرا عذاب اور میری تنبیحیں کیسی تھی اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوْ كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ ہم نے ان پر ایک زوردار چنکھاڑ چھوڑ دی تو وہ سب باڑ والے کے پھوسے کی طرح ہو گئے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور با تحقیق ہم نے اس قرآن کو نصیت کے لیے آسان بنا دیا ہے تو کیا کوئی نصیت قبول کرنے والا ہے لوت کی قوم نے بھی تنبیح کرنے والوں کو چھٹلایا تو ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا چلا دی سوائے آلِ لوت کے جنہیں ہم نے سہر کے وقت بچا لیا اپنی طرف سے فضل کے طور پر شکر گزاروں کو ہم ایسے ہی جزا دیتے ہیں وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطُشْتَنَا فَتَمَارَوْ بِالنُّدُرْ اور با تحقیق لوت نے ہماری عقوبت سے انہیں ڈرائیا مگر وہ ان تنبیح کرنے والوں سے جھگڑتے رہے وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِ وَنُذُرْ اور با تحقیق انہوں نے لوت کے مہمانوں کو قابو کرنا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی لو اب میرے عذاب اور تنبیحوں کو چکھو وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرْ اور با تحقیق صبح صویرے ایک دائمی عذاب ان پر نازل ہوا فَذُوقُوا عَذَابِ وَنُذُرْ اب چکھو میرے عذاب اور تنبیحوں کا زائقہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ اور با تحقیق ہم نے اس قرآن کو نصیت کے لیے آسان بنا دیا ہے تو کیا ہے کوئی نصیت قبول کرنے والا وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرْ اور با تحقیق قوم فیرون کے پاس بھی تنبیح کرنے والے آئے كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَا هُمْ أَخْضَ عَذِيذٍ مُقْتَدِرْ انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کی تقزید کی تو ہم نے انہیں اس طرح گرف ملیا جس طرح ایک غالب آنے والا طاقتور گرف ملیتا ہے اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَائِكُمْ أَمْلَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُر کیا تمہارے زمانے کے کفار ان لوگوں سے بہتر ہیں یا الہامی کتب میں تمہارے لیے معافی کا پروانہ لکھا ہوا ہے اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک فاتح جماعت ہیں سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهَا وَأَمَرُ ان کے وعدے کا وقت قیامت ہے اور قیامت تو زیادہ حولنات اور زیادہ تلخ ہے اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرُ مجرم لوگ یقیناً گمراہی اور عذاب میں ہیں یَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّسَقَرُ جس دن وہ مو کے بل آگ میں کھسیٹے جائیں گے ان سے کہا جائے گا چکھو آگ کا سائقہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ اور ہمارا حکم بس ایک ہی ہوتا ہے پلک چھپکنے کی طرح وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور بہتحقیق ہم نے تم جیسے پہتیروں کو ہلاک کیا ہے تو کیا کوئی نصیت لینے والا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ فَعْلُوهُ فِي الزُّبُرِ اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے سب نام آمال میں درج ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرِ اور ہر چھوٹی اور بڑی بات اس میں لکھی ہوئی ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ اہلِ تقویٰ یقیناً جنتوں اور نیروں میں ہوں گے فِي مَقَعْدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ سچی عزت کے مقام پر صاحبِ اقتدار بادشاہ کی بارکاہ میں تکہی ہی تکہیzu موسیقی